نمشکار، تازہ ٹی وی کے درشکوں کو عمر کمار کا نمشکار آج پھر فرس ڈگری کا کلاس ریکی کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو دن کا یہ کلاس ہوتا ہے ہر شنیوار اتوار کو تو آج یہ کلاس آج کا دوسرا دن چل رہا ہے اور ہر بار کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ شدھ ریکی کے بارے میں کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں آپ کے دل میں اتصاہ بڑھائیں جس سے کہ آپ ریکی کو اپنائیں اپنے گھر میں شدھ ریکی لائیں کہیں بھی سیکھئے جہاں گنجائش ہو جہاں سوویدہ ہو لیکن شدھ ریکی سیکھئے تو نئے درشکوں کو بتائیں کہ ریکی کے بارے میں ہوتا کیا ہے دو دن کے اس کلاس میں جیون شکتی جس کا نام گروہ جی نے ریکی دیا اب جاپانی بھا شاہ میں نام ریکی ہے مطلب ہوئی ہے سروعیافی جیون شکتی آج یہ اپنے شریر میں پروہیت ہو رہی ہے اور ٹھیک ٹھیک ماطرہ میں ہے تو ہم سوست ہیں کم ہو جائے کہیں پہ پروہ رک جائے یا کم ہو جائے لیول کم ہو جائے تو ہمیں پھر کوئی نہ کوئی روگ ہونے لگتا ہے ریکی کے کلاس میں یہ چھمتا دی جاتی ہے اور جو اپنے نارمل سوچ کے دائرے کے بہت باہر کی بات ہے یہ ہیلنگ اینجی آپ بہت ادھیک ماطرہ میں پروہیت کر سکتے ہیں کلاس میں سیکھ کے جاتے ہیں اور جب یہ انرجی زیادہ ماطرہ میں آتی ہے تو ہاتھ گرم ہوتے ہیں یہ ہر ایک کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو بھی آتے ہیں ایک بار یہ ہاتھ میں ایک چھمتا مل گئی تو یہ ساری عمر رہتی ہے ختم نہیں ہو سکتی اب یہ ہاتھ اپنے اوپر رکھیں تو ایکسٹرہ انرجی اپنے بھیتر جائے اپنی چکتسہ کر پائیں گے کسی اور پہ رکھیں تو ان کی چکتسہ کر پائیں گے یہ چھمتا بنی رہتی ہے ساری عمر اور بڑے سے بڑے روگ میں چاہے شکا ہو چاہے من کی ہو یا سمسیائیں ہوتی ہیں لائف میں بہت ترے کی جس کی طرح میری ایٹیچوڈ بدل جاتی ہے بہت ترے کے ایٹیچوڈنل پرابلمز ہوتی ہیں صبحوں میں پریورتن ہو جاتا ہے ان سب سے ندان پانا سنبھو ہوتا ہے رے کی سکھ کی نیند دیتا ہے خوشی لاتا ہے پریوار میں آئیے کلاس میں دیکھتے ہیں پھر آخر میں کچھ کہنا ہو میں کہوں گا کلاس میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہو میں رشمی پتواری ہوں میرا ریکی کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہوا ہے میں نے دسٹنس ریکی اپنے ہزبند کو دلائی تھی دو مہنے تک ان کے منٹل تھنکنگ وغیرہ میں کافی چینجز ملے مجھے پوزیٹیف اور میں نے ایکسپیرینس بہت ہے تو اس بار میری ممی کو بہت پرابلم ہو رہی تھی کئی ہفتوں سے ٹائم اجیسٹ میں نہیں ہو پا رہا تھا اس ہفتے ہم لوگوں نے کسی بھی طرح ٹائم اجیسٹ کر کے اور ویڈ گاڈز گریز پوسیبل ہوا ویڈ لٹ اف ڈیفکلٹیز اس بار ہم لوگ تینوں جن آئے ہیں میرے ممی پاپا اور میں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کافی اچھا لگتا ہے آفٹر ایکی میرے بھی پین ہے گھٹنوں میں تھوڑا صبح میں نے ریکی دی اس میں تو درس کانسدرابل امپروومنٹ کافی اچھا لگ رہا ہے سال بھر سے پین چل رہا تھا تو کچھ زیادہ کیا نہیں ٹریٹمنٹ اس کا بٹ ایوز جسٹ کریگ آن بٹ افٹر ایکی ان بان ڈی ایوز دیفرنس موسیقی میں اب جی شرما کل ریکی جوائن گیا فرس ڈگری مینٹل بہت پریشر تھا ویقنیش تھا دپریشن فیل ہوتا تھا ایک دن میں کر کے کافی تھوڑا چینجز لگ رہا ہے مینٹل ریلیف تھوڑا فیل ہو رہا ہے آگے دیکھتا ہوں پریکٹیس کرتا رہا ہوں گا امن سار نے بہت اچھا سکھایا ابھی اوکے لگ رہا ہے امی آنکا شنگوپتا اون ایک دن دوڑے مائیگرین اور پروچنٹو ڈیپریشن ایک پرابل میں بھوک چیلن تو امی جیکھانے کاج کوڑی امار ایک جوان فرینجر کلی سمیتا باسور کاثتے کامی چار سسمیتا بیچی مہما گرو جی تو کل کار فرس ڈیگری ایک نکتے تھے اس چھلن تجھ کے سیکنڈ کلاس چھول چھے تو ایک خون مچ ریلیف لگ خے آر مائیگرین ایک چھے کاج سمیتا جوانو اس چھلن کالکر پورتھے کار ہوا نہیں آکنو تو پریکٹیس کری دیکھیں کئی ہوا ہے بھالو ہوا ہے جنرلی آنکھوں کو رگڑ کر اس کی درمی آنکھوں کو دیں ایک طرف بول کر دھیرے سے اٹھو بیٹھیں میرا نام اننو سرانہ ہے بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ ریکی سیکھیں سیکھیں لیکن کبھی موقع نہیں ملا اس بار جب سیکھا کل فرس کلاس تھا لیکن کل گرو جی بول رہے تھے فیل کرو فیل کرو انرڈی آ رہی ہے بٹ ویسا فیلنگ نہیں آ رہا تھا بٹ آج جب مارننگ میں اٹھے اور سیریسلی جب ماتھے میں پین تھا چیسٹ پین تھا تو میں نے ریکی کو اس ٹائم حسوس کیا اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ میں جیسے کرنٹس آ گیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ میں پوری انرڈی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں اور میں نے کیا اور کافی ریلیف تھا اس کے بعد کافی اچھی نہیں دائی میرے کو thank you ساتھ چکر کے لوکیشن آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہاں ہے وہ ہے کیا crown chakra third eye chakra third chakra heart chakra solar plexes hara and root chakra یہ ساتھ چکر جو ہیں یہ آپ کی ہلتھورہ پہ انرجی لائکے دیتی ہے اور جس جگہ پہ وہ انرجی آتی ہے وہاں سے ہلتھورہ سے ہو کر اس body کے اس portion پہ جاتی ہے وہاں جو بھی organs ہیں جو بھی glands ہیں جو کچھ بھی system ہے blood circulatory system ہے respiratory system ہے یا procreation system ہے systems ہیں جو بھی system ہے ان سب کو empower کرتی ہے جیون شکتی کہیں کام ہیں کہیں پہ پرواہ کم ہو جائے وہاں پہ وہ نشچت روپ سے disease ہوگی شریر کو پانی چاہیے نہیں دو تو پرابلم ہوگی نا شریر کو جیون شکتی چاہیے اسی پیلہاری تھے آپ کا جیب تو کہیں کم ہے تو پھر naturally وہ deprivation سے وہاں پر starvation سے پرابلم تو آئے گی تو یہ جتنے بھی چکرین کا کام ہی ہے ریکھی لاکر دینا suction fan کی طرح سے آپ جب ریکھی دیتے ہیں یہ جو چکرہ balancing ابھی کیا تندر منٹ کا اس کو اگر آپ کبھی آؤ جیسے آپ تو basic course کرتے جا رہے ہو کبھی انوار میٹ وغیرہ پہ آپ آئیں گے تو اس میں اور بھی ترک experience کرتے ہیں ایک ساتھ اتنی چیزیں بتانا ٹھیک نہیں جو basic باتیں ہیں جس سے آپ کا کام ہو ابھی اتنا تک آپ نے آپ چکر کو چھوکے دیکھا چکر کہاں ہے تو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ہے مار لو نہیں چھوپائے ریکھی کرنے کے لئے ان چیزوں کی اتنی کوئی ضرورت نہ بھی آئے تو بھی کام ہوگا کوئی skill نہیں ایک بچہ کرتا ہے تو بھی اتنے ہی اچھے سے کرتا ہے جتنا آپ کرتے ہیں جتنے کوئی doctor کرتے ہیں جن کی knowledge ہے ایک آئیک لگا کہ درد ہوا ایک آئیک لگا کہ کوئی پیر ہاتھ میں کوئی جن جن بڑھ گیا ایک آئیک کچھ ایسی باتیں ہوئیں یہ اچھی نشانی ہے کہیں پہ کہیں پہ turbulence ہو رہی ہے energy flow نہیں کر پا رہی ہے جیسے کہ مان لو نالی میں پانی پھیکو اور رکاوٹ ہو تو پانی ٹھیک سے نہیں بہے گا اور بہے گا اس کے بعد تو turbulence دکھے گا ایسا ہی energy flow میں کہیں کوئی blockage ہو کوئی بادہ ہو تو اس کو ہٹانا چاہتا ہے بار بار کچھ ہٹنا چاہتا ہے اور وہ جو physical sensation ہو رہا ہے is because of that کچھ لوگ میں زیادہ کچھ میں کم مان لو ابھی آپ سے کٹ گیا کھون بہتا ہے آپ ریکی کرو گے تو کیا بہت سکھت انوبوتی ہوگی شروع میں نہیں ڈیٹول لگاتے ہو کٹ میں تو پہلے درد ہوتا ہے نا آپ ریکی کریں گے جل گیا ہے یا کٹ گیا ہے تو پہلے درد پڑھے گا آپ ہاتھ رکھ کے ریکی دے رہے ہو دو چار پانچ منٹ میں دیکھو کہ کھون بہنا بند ہو رہا ہے پھر دیکھیں گے ایک دم سے تھنڈا تھنڈا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پھر دیکھیں گے کہ ایک دم سے سوک سا گیا ہے اب وہ ٹوٹل جو پندر بیس منٹ آپ ریکی دو گے اور وہ انجوری آپ کی ہیل ہوگی تو شروعات کیسے ہوگی درد سے شروعات میں درد بڑھے گا اب وہ برداشت کرنا ہوگا ڈیٹول لگاؤ گے شروع میں جلن بڑھے گی تو ایسی ہوتا ہے ریکی میں بھی تو اس سے کوئی ڈبھنا نہیں چاہیے کیسا لگا آج کا پروگرام آپ کو چھوٹے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں شد ریکی کے بارے میں آپ کا اتصال بڑھے جانکاری لیجئے ہو سکے تو ویب سائٹ پہ جائیے www.reikikendra.com کافی کچھ جانکاری وہاں بھی ملے گی لوگوں سے پوچھئے جو سیکھ کے گئے جو بھی سیکھ کے گئے ان سے پوچھیں گے تو کچھ اچھی بات سننے کو ملے گی اپنے جیون میں ریکی کو اپنائیے خوش رہیں گے نمشکر